اصل آٹھ لوگوں کی ہتیا کرنے والے ایک شخص نے خود کو بھی فانسے لگا کر آتما ہتیا کر لی اور پریبار کی آٹھ لوگوں کی کلہاڑی سے وار کر ہتیا کرنے والے آروپی نے سیسائیڈ کیوں کیا اور اس سے پہلے ایک اہم سوال کی اس نے آٹھ لوگوں کی جس میں اس کی اپنی ماں اس کا اپنا بھائی اس کی اپنی بھابی بہن پتنی تین بھتیجے جن کی ہتیا کر دی اس شخص نے تامیہ کے بودل کچھار میں اس واردات کو انجام دیا گیا آٹھ لوگوں کی ہتیا کاروپی جس نے خود بھی سیسائیڈ کر لیا نو لوگوں کی موت کا یہ پورا معاملہ جس میں کئی سوال یہاں پر اٹھ رہے ہیں اور ان سوالوں کے جواب تلاشنے کا پریاز پولیس کر رہی ہے اور پولیس کے دوارہ کی جا رہی کارروائی میں کب تک خلاصہ ہو پائے گا لیکن آٹھ ہتیا اور آٹھ مہتیا کے معاملے میں آخر کیا مطابقالک کارن رہا ایسے کیا حالات بنے کہ ایک شخص جو اپنے پریوار کا بھرن پوشن کرنے کی ذمہ داری اٹھا رہا تھا اچانک اس نے کلہاری اٹھا لی اور کلہاری اٹھا کر اس نے اپنے ہی گھر میں ماں بہن پتنی بھتیجہ بھائی تک کو بیرہمی سیمار ڈالا اور پھر خود بھی موت کی آغوش میں جا بیٹھا اور آپ کو بتا دیں کہ اس پورے معاملے کو لے کر چھنڈوارہ ایس پی سے نیٹوکیٹین نے بات چیت کی کیا کچھ ازدوران پولیس میں حکمہ کی طرف سے کہا گیا آئیے سنواتے ہیں یہ جینا مکھیال ہے چھنڈوارہ سے قریب 145 کلومیٹر رور محل دیر تھانے سے 50 کلومیٹر دور یہ جو چارل پانی سے بھی آگے یہ جو آدیوارسی ایریا ہے وہاں پہ بودل پچھار گاؤں ہیں یہاں پہ ایک منشک وکشپ دیرکتی ہے دینیش عورف گورا اس کے دار اپنے پریوار کے آٹھ لوگ کی سوتے سمیں اس کے دار اپنے پولیس کو تین بجے سوچنا ملی تھی اور اس کے بعد ان کی اٹھا کرنے کے بعد اس نے اس کے جو تاؤ کا لڑکا ہے اس کو بھی کولاری سے انڈا گیا تھا اس کو گھل کر دیا تھا تو اس کے آدیوار گیا تھا گاؤں والا نے یہ جنکری دی تھی کہ یہ آدھا فاد گیا ہے اور در پہ ہے تو وہ تھانہ پرواری مہدیز جو بھی اور انہی آت کے پاس کے تھانہ پرواری سب کو لگایا یہاں تھا کہ چھتر میں اس کی تلاش کی جائے اور گھٹنا اپنے پہ پہنچنے کے لئے سب نکلے تھے طرنٹ اس میں یہ گھٹنا اپنے پہ سیسٹی سامنے آئی ہے میں بھی اپنے پہ ہوں اس میں اس کے دار اپنی ماں جو پچھون ہو چی ہے بھائی کریپے تیس ہو چی ہے اس کی بھائی تیس ہو چی ہے بھائن ڈھولہ عرشی اور تین جو بھٹیجہ ایک بھٹیجہ ایک بھٹیجہ رہا تو بھٹیجی وہ پاچ کنمشا چار ہاہ دیڑ سال کے ہیں ان کی اتیا گیا اور اس کی پتنی تھے سال کے ہیں اس کی بھو اتیا گیا اس کی جائے لوگ اس نے اتیا گیا اس کے بعد اس میں جو پاس کے بہر جو تاؤک اگر وہاں جا کے ایک جو اس کا تاؤک کا لڑتا ہے اس کو بھی لائل کیا تھا جس کو یہاں سے ملائے اور بچے ہی شامل تھے کوئی پورش موجود نہیں تھا اس دوران اس کا بھائی تھا اس کا بڑا بھائی ہے اس کی بھی افتا کی ہے کچھ کارن جانکری ایسی بھی کہ پہلے بھی کچھ ویوادوں کے چلتے شکایت درج کروائی گئی تھی تھانوں میں کیا ایسا بھی کوئی معاملہ ہے کیا اس کے ورود میں کوئی شکایت تھی اور اس پر کچھ خاص ایکشن نہیں لیا گیا کوئی خاص دھیان نہیں دیا گیا یہ مانسی گروپ سے ڈشٹر تھا اور ابھی اس کی شادی بھی ہوئی تھی تو ابھی تو اس کی نئی شادی بھی ہوئی تھی اور اس نے سب سے پہلے تو اپنی جو اندر کمرے میں تھا اپنی پتنی میں ساتھ باقی لوگ باہر سو رہے تھے سب سے پہلے اس نے اپنی پتنی کی تھی اس کے بعد اس نے لکھل کے باہر جو سارے رسکتار سنکی کی اور اس کے جو کاریب پچاس میٹر دور جو پاؤ کا گھر ہے وہاں جا کے بھی حملہ کیا ہے مانیش جی کیا کوئی بیواد ہوا تھا پتنی کے ساتھ یا نشے کا عادی تھا اس کے چلتے پاری باری کوئی بیواد ہوا تھا اس کے بعد اس جگھن نے باردات کو انجام دیا گیا جانچ کی ونڈو ہے وشتر جانچ ہوگی ایک بار اور بتائیں اس طریقے سے جانچ ہو رہی ہے دیکھیں ابھی یہاں پہ فورنسک ٹیم جو آگئی ہے فورنسک ٹیم فورنسک ایویڈنس لے گی کہ گھٹنا اس طل سے جو ہتیار ہے وہ بھی برامت کر لیا گیا ہے وہ بھی ملک سرکشت ہے گھٹنا اس طل پہ گھٹنا اس طل سرکشت کیا گیا کیا کسی اور کے بھی شامل ہونے کا کوئی شک کی اس کو کسی نے بھرا ہو یا اس کو اس طریقے سے ٹرگر کیا ہو کہ اس نے اتنی بڑی باردات کو انجام دیا ہے نہیں نہیں جب اس نے پروس کے گھر میں عملہ لیا تھا وہ دادی اوٹ گئی تھی اس نے طرح بچے کو اپنے گھوز میں لیا تھا ہائی ویٹنس ہیں دیکھائی اپنے اس نے بٹنا کیا اس نے کوئی سنچائی یہ جو پوری باتشگیتہ آپ نے سنی یہ منیش خطری جو کی شندوارہ اس پی ہیں ان کا پورا بیان آپ نے سنا جس پر وہ بتا رہے ہیں کہ اس پوری گھٹنا کرم میں جو ابھی پردھم درشتیا پوری گھٹنا کی بات سامنے آئی ہے اس میں اور کچھ تصویریں جو سامنے آئی ہیں وہ ہم آپ کو سپشٹ نہیں دکھا سکتے دل دہلا دینے والی یہ تصویریں جس میں ہتیا کی واردات کو انجام دینے کے بعد وہاں کا منظر بڑا بھائیوہ بڑا ویبھت سے تھا اور اس ویبھت سے تصویر کو آپ کو دکھانا مجبوری ہے لیکن اس تصویر کو ہم آپ کو سپشٹ نہیں دکھا سکتے یہ وچلت کر سکتی ہیں تصویریں جس میں ایک شخص کے سنک کا پرنام یہ ہوا کہ اس نے اپنے ہی پورے پریوار کو کلہاڑی سے مار کر خود بھی سسائیڈ کر لیا راجش کر ملے ہمارے سیوگی لگا تھا ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اس پورے معاملے پر بڑی اپڈیٹس دے رہے ہیں راجش ابھی کیا تازہ جانکاری مل پاری ہے پولیس کے دوارہ کچھ بتایا جارہا ہے اس معاملے میں کوئی جانچ آگے تک پہنچی جس کے پولیس کے ادھکاری ابھی فیلحال جانچ پرسال میں لگی ہوئے ہیں پولیس ادھکاریوں کا کہنا ہے کہ ہر پیلوں اور ہر بندوںوں پر جانچ کی جائے گی ابھی کسی نتیجے پر پہنچنا تمباؤ نہیں ہے جب تک کہ ایویڈنس جو ہے ان کے پیوان درج میں کیے جائیں اس کے علاوہ جو پرتکش درجی سے ان سے باتشیت پوری پکتہ طور پر نہ کر لی جائیں ابھی فوری طور پر جو جانکاری ہے وہ پولیس دے رہی ہے جس کے ادھکار مانسک حالت دیوپ کی ٹھیک نہیں تھی کس نے پورے پریوار اور اس کے آس پاس کے لوگوں کو موز کے گھاٹ پتا رہا ہے پولیس کے ادھکاری الگ الگ بندوں پر جانکاری جانکاری طور پر تب دے پائیں گے جب وہ کسی نتیجے پر پہنچیں گے ابھی جان شروع ہے اور راجی شکی ابھی اس پورے معاملے میں پولیس کے بڑے ادھکاری بھی موقع پر پہنچے ہیں کون کون ادھکاری موقع پر پولیس ڈپارٹمنٹ کے پہنچے جنہوں نے اس پورے معاملے میں جاج پرتال شروع کی ہو یا جو موقع پر پہنچے ہو جانکاری جب لگی اس طور پولیس عدیشک چنبارہ کے منیش خطری وہاں موجود تھے اس کے علاوہ اتریک پولیس عدیشک وہاں موجود ہے ان کا پورا اصطاف موجود ہے آج پاس کے تھانے کا بل وہاں بلایا گیا ہے چونکہ بڑی باردات ہوئی ہے گاؤں میں جہشک کا ماہول ہے اس کے علاوہ آج پاس ہی گاؤں کے لوگ وہاں اکھٹے ہو گئے ہیں کسی بھی اس طریقے اس طریقے کی باردات کو دیان میں رکھتے ہوئے پولیس بل وہاں لگایا گیا ہے گاؤں والوں کو وہاں گھٹنا اس طرقے آج پاس پرویش کرنے کی انمتی بھی نہیں دی جا رہی ہے پولیس احتیاط کے طور پر پوری قدم خواہ رہی ہے اس کے علاوہ اس پر کوئی ابھی تک پرتکریہ آئی ہو کہ کب تک وہ بات کرنے کی اسططی میں ہوگا جس سے کہ پولیس اس پورے معاملے میں چونکہ پرتکش درشی وہ وہاں پر موجود تھا اس سے بات ہو پائے گی تو کافی چیزیں سپسٹ ہوں گی بلکل لیکن سب سے مہت پون جو ایویڈنس ہے وہ غائل دکچہ ہے جس کی بیانوں کا پولیس کو انتجار ہے پولیس لگاتار اس بات کی کوشش کر رہی اس کے بیان درج کی جائے لیکن اس کی حالت ابھی ناجک ہے اس کی حالت جب تک نہیں صدر پائے گی تب تک وہ بولنے کی اس سٹی میں نہیں رہے گا چیز سکتوں سے جو بات چیز ہوئی ہے ان کا کہنا ہے کہ کلہری کا ایک بھار جو تھا وہ اس کے گلے کو چھو کر نکلا ہے اس وجہ سے وہ بولنے کی حالات میں نہیں ہیں یہ جرور کہہ رہے ہیں چیز ساتگاری کی پین سے چار گھنٹے میں وہ ہلکی سے دکوری جب ہوگی تب وہ بولنے کی حالت میں رہے گا اور اس کے بعد اسے دیرے دیرے اسے پاکیت کی جا سکے گی مارنے والے اور مرنے والوں میں جو لوگ تھے جس میں اس کی بہن اس کی پتنی اس کے بھائی بھتیجے کتنی لگ بھگ ان کی عمر تھی اور جو گھائل بتا رہے ہیں آپ کی ابھی گمبیر حالت میں اس کی کتنی لگ بھگ عمر ہوگی تصویریں جو ہمارے پاس آئی ہے جو ہم سکرین پر دکھا رہے ہیں اس میں اگر جس طریقے کی نظر آ رہی ہے بچے جو ہیں وہ ماتون چار سے پانچ ماتون بچے ہیں اس کے علاوہ مہیلائیں ہیں جو آکیس سے چالیس تقریباً عمر کی رہی ہوگی اس کے علاوہ اس کا جو بھائی ہے تقریباً باون سال کا بتائے جا رہا ہے اس طریقے سے ماتون سے لے کر جوان اور عدیر سب کو اس نے ماتون کے راٹ ہو رہا ہے اپنے پریبار میں تقریباً اس سے سجد اور جو آروپی ہے جس نے سوسائیڈ کیا اس کی لگ بھگ کتنی عمر رہی ہوگی اس کی عمر بھی تقریباً آف آلیس کے آف پاس بتائی جا رہی ہے جو گرامیلوں میں کہنا ہے عمر دراز لگا تھا ابھی جو بات ہمارے پاس آئی ہے گرامیلوں کے ماتن سے نشے کا آجی ہونا ضرور بتا رہے ہیں لیکن راجش ایک بات اور اس میں دیکھنے والی یہ ہوگی کہ وہ بچہ جس کو چھوٹ لگی ہے وہ لگ بک کتنی عمر کا ہے اور وہ بول پانے کی ستی میں کب تک ہوگا ان کو دیکھتے جس کو بچہ ہے جس کو چھوٹ لگا جس کی حالت گمدی رہے بلالی کے حملے سے وہ دس کی پارہ سال کا بتائی جا رہا ہے اور اس کا انتجاب ہے پولیس کو کہ وہ کسی طریقے سے باتچیت کرنے کی حالت میں ہے اور سارا معاملہ سامنا ہے کہ آخر کھٹنا کے دوران گوہا کیا تھا پولیس ابھی جو باتچیت کر رہی ہے وہ آس پاس کے لوگوں سے باتچیت کر رہی ہے چونکہ کھٹنا اس پل پر اچانک جو موقع موقع ارداد تھی اس پوران کوئی سا نہیں لیکن پولیس یہ ماننا ہے کہ آس پاس کے لوگ آواز سن کر ضرور پہنچے ہوں گے اور اس آدھار پر ان کے پیان دیے جا رہا ہے گھر تھوڑے دور دور ہے دودھل دکھار کا آدھی باتی علاقہ ہے گھر کے دور ہونے کی وجہ سے جو آس پاس گراملز پولے دیری سے پہنچے بھی اس وجہ سے بودھے پکتا طور پر وہ بتانے کی حالت میں ہے نہیں اور ہی طور پر جانکاری سے رہی ہے بھی جا رہی ہے پولیس کو اس آدھار پر پولیس باتچیت کر رہی ہے اور جو ابھی آروپی نے فانسی لگائی وہ گھر کے آس پاس ہی تھا کیا کسی نے روکنے کی کوشش نہیں کی چکی جس طرح سے آپ بتا رہے ہیں ہتیا کی واردات کے دوران جب آٹھ لوگوں کو اس نے مارا تو چیک پکار سے لوگ وہاں پر پہنچے تو کیا اس آروپی کو پکڑنے کا پریاس کیا گیا اس سے روکنے کی کوشش کی گئی یا پھر وہ پولیس یا پھر وہ لوگوں کے ہاتھ لگا ہی نہیں بلکل دیکھیں جس طوران اس کے سر پر خون سمال تھا اور اس نے سابر طور ہم نے شروع کیے ایک کے بعد ایک ہاتھ میں کلالی لیے وہ تھا گرامین کچھ ضرور پہنچے تھے کچھ گرامینوں کا کہنا ہے کہ پہنچنے کے بعد جب اس نے دیکھا کہ وہ ہن تک سم ہیں اور کافی آکرامک اس واجہ سے کسی نے اسے روکنا اسے نہیں کچھ دوری تک ضرور کچھ گرامین بولے تھے لیکن اس کے بعد اندھیرہ تھا وہ اجل ہو گیا اور وہ کہا گیا گرامینوں کو پتا نہیں بعد میں پتا چلا کہ اس نے پیڑ میں جا کر ساتھی لگا دی ہے اور یہ دیکھنے والے کون لوگ تھے یہ آس پاس کے لوگ تھے یا پولیس نے جگہ کو تلاشا جہاں پر اس نے سوسائیڈ کیا تھا دیکھیں پولیس تو تقریباً صبح پہنچی ہے واردات کے بعد جب پولیس کو پتا چلا کیونکہ دورت گرامین علاقہ ہے پہنسانہ کافی درگم علاقے میں تیری سے ہو جاتا ہے اس وجہ سے پولیس تیری سے پہنچی گرامینوں نے دیکھا ہے وہاں کے آس پاس کے جو سند گرامین ہیں ایک دو کن لوگوں نے یہ بکایا ہے کہ کچھ دوری پر وہ گیا اور اس نے فاتھی لگا لی گرامینوں نے اس کی جانکاری پولیس کو دی گئی ہے جس کے آدھار پر پولیس جانچ پرطال کر رہی ہے جی راجش ایک بات اور جو اب بتایا جا رہا تھا جس بارے میں ابھی چرچہ بھی ہم کر رہے تھے اور منیش خطری جی سے بھی اس بارے میں بات ہوئی کہ پہلے کیا کوئی ویواد جس کے بارے میں پولیس کو چکے عمومن گرامین کشیتروں میں اس طرح کی گھٹنا یا کوئی ویواد کی باتیں پولیس تک نہیں پہنچ پاتی ہیں لیکن کیا کوئی معاملہ اس سے پہلے درچ کر آئے گیا تھا جس میں اس طرح کے لڑائی جھگڑے یا اس طرح کے نشے کی بات سامنے آئی ہو پولیس کا کہنا ہے اس طریقے کی کوئی حاملہ سامنے آیا نہیں ہے کہاں والوں کا بھی کہنا ہے کہ پریوار میں بیواد جرور ہوتا تھا لیکن جو کی دور گرامین لگا ہے محل جیت تھانہ تھوڑی دور پہ ہے اس طرح پہ گرامین لگنا کی جو آجی واسی راکھیں اس نے لوگ تھانہ پہنچنا اوچھت نہیں سا ہوتے پریوارے کے بات جب ہی ہوتا ہے آج پھی جو بیواد بہتا اس کو پنچائت یا آج پاک سے مہملا پہلے سامنے آیا تھا ہماری بات کی تب ہی پنچائت کے لوگوں سے ہوئی ہوئی ہے پولیس کا کہنا ہے کہ ابھی اس کی جانچ چل رہی ہے یہ جو بھی پتہ لگایا جائے کہ کیا کوئی بیواد ایسا ہوا تھا جو پنچائت مہملا پہ یا آج پاک سے لوگوں کو پتہ تھا اور اس آدھار پر اس نے حملہ کیا اور اسی تشاہ میں پولیس جانچ کر رہی ہے بلکل اور اس جانچ سے کافی کچھ تتھیا اس میں سامنے آنا باقی ہے اور ایسے سنگٹھت اپرادوں کو روک پانا بہت ہی زیادہ چنوٹی پرن ہوتا ہے پولیس پرشاسن کے لیے حالانکہ اس پورے ماملے میں کارن کا پتہ چلنا بہت ہی آوشک ہے چونکہ آٹھ لوگوں کی ہتیا کرنے کا کوئی سامانیا کارن تو نہیں ہو سکتا راجیش بلکل دیکھیں یہ ایک پڑی واردات ہیں سنگٹھت اپرادوں اور آٹھ لوگوں کی جو پاریوارک بہت ہتیا کر دینا یہ بڑا ماملہ ہے لیکن چونکہ پورے پاریوار کو ایک پارک مہت کے راکت تارا اسی لیے پولیس پیچیت پاریوارک گھٹنا اور پاریوارک بیواد سے جوڑ کر دیکھ رہی ہے لیکن ہو کتا ہے کہیں کچھ اور کارن بھی ہو گرامین علاقوں میں ہی ہو سکتی ہے اس دشاں میں جانچ چل رہی ہے لیکن اس کا کارن جب تک سامنے نہیں آتا جب تک یہ پتا لگانا اور اس بات پر بیان دینا کافی کٹن ہو جائے گا کی معاملہ تھا کیا بہت شکریہ راجش آپ کا اس پورے معاملے پر جانکاری دینے کے لیے آپ نظر بنای رکھیں آگے ڈیٹیلز آپ سے لیں گے راجش کرمے لے ہمارے سیوگی جو کہ بتا رہے ہیں کہ ابھی جانچ پرطال چل رہی ہے اور جانچ میں جو تتھیے سامنے آئیں گے اس کے بعد ہی کچھ کہا جا سکے گا